بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی دعویٰ انکاریم سے درد الغات سوڑی رمی رمی اس درست کو اپنی شدہ سے بیشنی کی خارفات کرنا ہے اس درست کے مقرر ہیں حضرت الشیخ مقصود الحسن فریزی حفظ اللہ موسیقی موسیقی وقولهم انا قتلنا المسیح عیسى بن مريم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فیه لَفِي شَكٍ مِّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتباع الظن وَمَا قَتَلُوهُ يَطِينًا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله رسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفاعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت لعليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي عزيز ساتھیو اور دینی بھائیو حضرت مسیح عیسی بن مریم علیہ الصلاة والسلام کا ذکر ہے آج دو درسوں سے مستقل آ رہا ہے جب حضرت مہدی کا ذکر خیر ہوا تھا تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ کا ایک نیک اور صالح بندہ اپنے وقت میں مسلمانوں کا امام جب نماز کے لئے آگے بڑھے گا اور فضل کی اقامت ہو چکی ہوگی تو جام مسجد دمشق یا دمشق کے مشرقی منارے کے اوپر حضرت عیسی بن مریم علیہ الصلاة والسلام کا نزول ہوگا اور دجال کا جہاں ذکر ہوا تھا اس کے بعد والی مجلس میں تو دجال سے متعلق بھی یہ بات آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا نزول ہوگا اور دجال ملعون کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے ذریعے ہی فرمائے گا اب تھوڑی سی بات ہماری اور آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور ان کے زمانے کے اہم واقعات اور اہم حادثات سے متعلق بھی ہو جائے تو بہتر ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول شلل اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے نزول کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے چنانچہ مسلم میں حضرت حضیفہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس وقت ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے اس وقت ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لن تقوم حتی ترو قبلها عشر آیات قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ قیامت سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو یعنی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ان دس باتوں کا پیش آنا غروری ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کا ذکر فرمایا وہ دس نشانیاں کون ہیں دخان دھواں ہے جس کا ذکر بھی نہیں ہوا انشاءاللہ آئندہ مجلس یا اس کے بعد والی مجلس میں اس کا ذکر آئے گا دوسری چیز دجال کا خروج ہے جس کا ذکر تفصیل سے پچھلی مجلس کے اندر ہم نے یا پچھلی سے غشتہ سے پیوستہ مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا تیسری چیز مغرب سے صورت کا طلوع ہونا ہے مغرب سے صورت کا طلوع ہونا ہے اس کا ذکر بھی انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر آئے گا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز مغرب سے صورت کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے جانور کا خروج ہے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور مومن اور کافر کے فرق کو بالکل ہوا دے کر دے گا حیک نہیں اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بلکہ چھتی چیز یہ فرمایا نہیں پانچویں چیز کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے اور چھتی چیز آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کا وہور ہے جن سے متعلق ابھی چند باتیں آپ کے سامنے ہوگی یہ چھ چیزیں ہو گئیں پہلی چیز کیا ہے دخان دھوان دوسری چیز دجال تیسری چیز جانور کا آنا چوتھی چیز مغرب سے سورج کا تلو ہونا پانچویں چیز حضرت عیسیٰ ابن مریم کا علیہ السلام کا نزول اور چھتی چیز یاجوج ماجوج کا خروج اگرین اور تین چیزیں کیا ہیں تین سخت زلزلے آنا اور زمین کے اندر دھس جانا خصفن بالمشرق خصفن بالمغرب وخصفن فی جزیرہ دیل عرب یعنی ایک تو بہت بڑا حادثہ پیش آئے گا زمین دھسا دی جائے گی کچھ لوگ اس میں مارے جائیں گے مشرق کی طرف ہوگا دوسرا مغرب کی طرف ہوگا اور تیسرا جزیرہ عرب کے اندر ہوگا اس کا بھی دکھ انشاءاللہ بعد میں تفسیر کے ساتھ آئے گا اور چھتی دسویں نشانی آپ نے کیا بیان فرمائی وآخر ذالک نار اور آخری نشانی ایک ایسی آگ ہے جو یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو عرض محشر کی طرف یعنی شام کی طرف ہاں کر کے لے جائے گی اور لوگوں کو عرض محشر یعنی شام کی طرف لوگوں کو ہاں کر کے لے جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت ہمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں ان نشانیوں سے متعلق ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دوں شاید پچھلی مجلس کے اندر یہ بات نہیں آئی ہے مصرد احمد میں جی نہیں ہو گئی نا ساتھ جو ہے ساتھ کے بعد تین اچھے کے بعد تین خضوف ہیں تین زلدرے وہ تین ہنو ہو گئی اور جو ہے یہ آگ کا نکلنا یہ دسویں چیز ہے علیہ السلام سلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ علیہ السلام تو قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان سے متعلق ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھو بلکہ میں دو چیز رکھنا چاہتا ہوں اور ایک چیز کو بلکہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے بہت پہلے رکھنا چاہیئے تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نشانیاں قیامت کی ہیں وہ گویا کی لڑی ہیں دھاگا ہے نا جس کے اندر لڑی لڑی کے اندر وہ موتیاں پیروہی رہتی ہیں اگر دھاگا ٹوڑ جائے تو اس کی جو موتیاں ہوتی ہے کے بعد دیگرے بغیر کسی روک تو کے فوراں گرنا شروع ہو جاتی ہیں یہی مثال قیامت کی نشانیوں کی ہے کہ قیامت کی جب ایک نشانی بڑی ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد لگاتار یکے بعد دیگرے قیامت کی نشانیاں فوراں ظاہر ہونی شروع ہوگی اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے جہاں پر قیامت کی نشانیوں کی تعریف ہم نے بتلائی تھی وہاں پر یہ بات ہم نے رکھی تھی کہ قیامت کی دو نشانیاں ہیں ایک تو قیامت کے قریب ہونے کی نشانی اور ایک قیامت کے واقع ہونے کی نشانی یعنی ایک نشانیاں تو یہ ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور یہ نشانیاں جسے علماء دوسرے الفاظ میں چھوٹی چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں جس میں سب سے پہلے نشانی کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط اور آپ کی وفات تھی اس کے بعد متعدد نشانیاں آئے تک ظاہر ہوئی اور ظاہر ہوتی رہے گی کچھ نشانیاں جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی کچھ ہیں ظاہر ہوئی اور برابر بڑھتی جا رہی ہیں اور کچھ ہیں جو ابھی ظاہر نہیں بلکہ ظاہر ہوتی آگے ظاہر ہوگی اور دوسری نشانی قیامت کی بڑی جو بتائی تمہیں کیا ہے قیامت کے واقع ہونے کی نشانی یعنی اب قیامت کا قریب نہیں بلکہ قیامت کا واقع ہو جانا پیش آنا بہت نزدیک ہے اور یہی قیامت کی بڑی نشانیاں ہم نے کہا تھا تو یہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان کی مثال کیا ہے موطی کے دانوں کی ہے موطی کے دانوں کی ہے جو ایک دھاگے کے اندر پیروئی ہوئی ہیں اگر دھاگا ٹوٹ گیا تو فوراں کیا ہوں گی ایکے بعد دیکھ رہے وہ نیچے گرتی جائیں گی تو جہاں قیامت کی بڑی نشانیوں کا دہور شروع ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکے بعد دیکھ رہے بغیر کسی تاکیر کے پیش آئے گی اس کی مثال یہ رہے لیجئے کہ حضرت مہدی جو جن کا ظاہر ہونا میری سمجھ کے مطابق چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا برزخ ہے چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا برزخ ہے یعنی اس سے پہلے گویا کی چھوٹی نشانیوں کی